چلی پاکستان کی ممتاز ٹک ٹک سٹار حریم شاہ جنہیں آپ لوگوں نے پیزرائی بخشی آپ لوگوں نے جیسے سٹار بنایا آج حریم شاہ کی ایک لنگی ویڈیو سامنے آئی ایک نہیں بلکہ تین سے چار ویڈیو سامنے آئیں اور وہ ویڈیوز جب سامنے آئیں تو وہ ٹاپک آف ڈا ٹاؤن بن گی اسلامی جمہوریہ باکستان سے میں ہوں بکار بگا اور آپ دیکھیں ٹوینٹی سیون یوز ہے چلی پاکستان کی ممتاز ٹک ٹک سٹار حریم شاہ جنہیں آپ لوگوں نے پیزرائی بخشی آپ لوگوں نے جیسے سٹار بنایا اور آپ لوگوں نے جیسے ملینز آف ویوز دیئے آج حریم شاہ کی ایک ننگی ویڈیو سامنے آئی ایک نہیں بلکہ تین سے چار ویڈیو سامنے آئیں اور وہ ویڈیوز جب سامنے آئیں تو وہ ٹاپک آف ڈا ٹاؤن بن گئی ان پر ڈیبیٹ ہونا شروع ہوئی اور یہ ڈیبیٹ این اس وقت میں ہوئی جب آپ کا ملک ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے جب آپ کے ملک کی معاشی حالت تباہ ہو چکی ہے جب آپ کے سیاستدان ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے اور کسی کو ملک کی پروار نہیں اور ملک کے معاملات کی ترجیحات کسی کی بھی نہیں این اس وقت میں حریم شاہ کی ویڈیو سامنے آنا اور تمام لوگوں کی اٹینشن ویڈیوز پر ٹرینڈز حریم شاہ کے بارے میں بننا اور ڈیبیٹ ہونا اور ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں حریم شاہ کی ویڈیو جس کو لیک ہوئی ہے کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں حریم شاہ کی اپنی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے فون سے ویڈیو لیک کر لی گئی ہے چورا لی گئی ہے اب اندازہ لگائیں جس خاتون کے فون میں پاکستان کی ٹاپ سیاسی کلاس کے نمبر ہوں جس خاتون کے فون میں وہ دمکی دیتی ہو آن لائن آکے اور آن ایر آکے اور کہے یہ کہ تم یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں معاف کروں گی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہیں سبق سکھاؤں گی اور پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں کیونکہ بڑے بڑوں کے راز اس کے پاس تھے ویڈیوز تھی اور اس کا فون اتنا غیار محفوظ کہ اس سے کوئی بھی اٹھے اور ویڈیو نکال لے اب جو ویڈیوز تھے وہ تین چار ویڈیوز ہیں ان میں دیکھا جائے تو وہ کہیں بھی کسی کے ساتھ جسمانی طور پر ملوث نظر نہیں آتی وہ ان کی اکیلے کی ویڈیوز ہیں ان میں وہ کہیں پہ نہا رہی ہیں یا کہیں پہ کچھ ان کے حلوت کے لمحات ہیں تو ایسے لمحات میں اگر آپ کی کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ آپ کا انتہائی قریبی شخص ہوگا آپ کا انتہائی قابل اعتبار شخص ہوگا اور ابھی تک تو حریم شاہ نے کسی ایسے شخص کا نام بھی نہیں لیا جس کی اتنی حمد ہو کہ وہ ویڈیوز لیک کر لیں جبکہ میرے سورسز نے ابھی تک کنفرم کیا ہے کہ حریم شاہ کی اس ویڈیو کے پیچھے ایک پی آر ایجنسی ہو سکتی ہے اور دوسرا ایک ایسی دیل ہو سکتی ہے جو کہ آئندہ دنوں میں ہوگی حریم شاہ کی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جس طرح پی آر ایجنسیز جتنی بھی ایکٹرس ہوتی ہیں اس طرح کی یا جتنی بھی سیلیبرٹیز ہوتی ہیں جب وہ میڈیا سے ماند پڑتی ہیں انہیں لوگ دیکھنا چھوڑتے ہیں تو وہ واپس ہم نے آنے کے لیے دوبارہ سے اپنا ایسا سٹنڈ کھیلتے ہیں اپنی ویڈیوز لیک کرتے ہیں اپنے نیوڈز لیک کرتے ہیں تاکہ انہیں ڈسکیشن کا حساب نہ آ جائے انہیں لوگ دوبارہ سے سرچ کریں دوبارہ سے دیکھیں اور دوسری جو پاسبیلٹی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حریم شاہ کیسی کے ساتھ دیل کر رہی ہیں اور انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اپنی ویڈیوز لیک کر سکتی ہوں تو پھر تمہاری کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دیل کہاں پہنچتی ہے ایندہ جنہوں میں کسی کی ویڈیو آتی ہے یا نہیں آتی کیا معاملات ہیں جو ڈسٹارب ہوتے کیونکہ ہماری جو سیاست ہے یہ جو دندہ ہے یہ گندہ ہے اس میں کہیں بھی کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ڈرٹی پالٹکس ہے اس میں جسم فروشی جسم نمائی ایک نمائی انصر ہے اور اس کے وجہ سے بیشمار چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو پذیر ہوتی ہیں وہ کو پذیر ہوتی ہیں ہمارے ملک میں اور یہ شاید ہماری بدقسمتی ہے اور بدقسمتی شاید اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہماری دلچسپی ان تمام چیزوں میں ہوتی ہے اور ہم ہی انہیں مزید پرموٹ کرتے ہیں آج اگر حریم شاہ کی ویڈیوز کو آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں ان کو اگنور کریں ان کو دیکھنا بند کریں ان کے اوپر ڈیویٹ کرنا بند کریں ان پر ٹویٹ کرنا بند کریں ان پر ٹرینڈ بنانا بند کریں تو یقیناً آئندہ کوئی بھی اس طرح کی سلیبلٹی نہ تو وہ خود کوشش کرے گی اپنا ایسا کچھ سکینڈل بنا کر دوبارہ سے پی آر بنانے کی اور نہ ہی اس کی کوئی ویڈیو لیک کرے گا بلکہ صرف اور صرف کاروائی ان کے خلاف ہوگی جو ویڈیو لیک کریں گے ویڈیو آؤٹ کریں گے اور پھر معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے مگر ابھی تک کی جو اطلاع تھیں ابھی جو صورتحال ہے عوام ان ویڈیو سے محضوظ ہو رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ آئندہ کس کی ویڈیوز سامنے آئیں گی یہ ویڈیوز کا گندہ دندہ چلتا رہے گا اپنا ڈیر زیادہ خیار کیے گا اور ہمارے چینل کا بھی حلانے کے بعد